صبح صویرے کا وقت ہے اور آپ میرا خلیہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ویڈیو بنان چاہی پھر میں آپ سے بہت اہم بات کرنا چاہتا تھا کچھ دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا ہم زندگی کو ہمیشہ یہ سوچ کر اپناتے ہیں یا چلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر نہج کی اوپر ہر موقع کی اوپر ہر مرحلے کی اوپر نتیجے ہم نکالنا چاہتے ہیں اور خوشی کو ہم نے نتیجوں کے ساتھ بندل کیا ہوا ہے یعنی کہ اگر ہمارا بچہ اے گریڈ لے گا تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمارا بچہ اچھی انیورسٹی میں جائے گا تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمارا بچہ اچھی جواب کرے گا تو ہم خوش ہوں گے اور ہم اپنی زندگی میں being a professional someone who led the companies ہر چیز ہم نے نتیجے کے ساتھ اہز کی منتلی ریٹرنز کیسے آئے ہیں کمپنی کے کمپنی کیا اوپر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہماری پروموشنز کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو بندل کیا ہوا ہے تو ہر چیز زندگی میں نتیجوں کی اوپر ہم نے بندل کی ہوئی ہے لیکن میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جو لوگ پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں جس کو سی فور سی فائف کی ہائی لیول انجری کہتے ہیں یعنی کہ بہت مشکل انجری ہے یہ تو اس میں ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نہ بیٹ سے اٹھ پائیں گے اور نہ ہی آپ کھڑے ہو پائیں گے نہ ہی آپ چل پائیں گے تو آپ کی دنیا جو ہے نا وہ بھسم ہو جاتی ہے ہم جب نتیجے کے سلسلے میں اگر ایک زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی بیکوز اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل سکتا جس کے آپ خواہش مند ہیں تو آپ کیسے زندگی کو آگے چلائیں گے تو میں نے جو ایک چیز بہت اہم سیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو جیو زندگی کو نتیجوں کے ساتھ اس کا الہاق نہ کرو اس کی کروسپونڈنس نتیجے کے ساتھ نہ کرو بلکہ اب جیسے میں نہیں کھڑا ہو پا رہا تو میں نے یہ بلٹے لگا کے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا اور میں ان لمحوں کو جی رہا ہوں کتنے پیارے لمحے ہیں کہ دو ٹانگوں کی اوپر نیاز اس سیٹ کی اوپر کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہے مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شاید یہ بھی possible نہ لیکن میں کر رہا ہوں اور میں اس لمحے کو جی رہا ہوں اور یہی زندگی کا احساس ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے جس طریقے سے بھی دیا ہے اس احساس اس کی فاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو مت دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے چیزوں کو نتیجوں کے ساتھ احس نہ کریں چیزوں کے ساتھ نہ ملائیں بلکہ لمحوں کے ساتھ ملائیں تانکہ جب وہ لمحے آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ کی پوری گزر بسر اس لمحے میں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں اطاع فرمائی ہیں یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں دیکھیں ان کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں صرف یہی سولتے شروع کر دوں کہ میں کبھی چل پاؤں گا میں کھڑا کیسے ہوں اور لا زوال قسم کے سوالات یوں میرے مائنڈ میں آ سکتے ہیں تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں یا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں جس طریقے سے بھی کھڑا ہوں میں اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے کھڑا ہوا ہوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتے اور زندگی کا نتیجہ جو میں نے دیکھا ہے وہ لمحے میں جینے کا ہے یہ لمحے ضرور جینا ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیار غیر میں خوشی کے یہ چند لمحے انہیں غنیمت جان لو کہ یہ لمحے کل نہ ہوں گے موسیقی